اسلام علیکم فرسیہ سوڈنٹس سٹریٹیسز کا یونی نمبر تھری کی ورڈ پرابلمز کی کانٹینیشن میں نیکس لیکچر ہے کوششن نمبر سیونٹین اور ایٹین کرنے جارہے ہیں کیونکہ تھوڑا کونسیپٹیل کوششن ہے کوشش ہے میری کہ اس کو اچھے دیکھے سمجھا ہوں تاکہ اگر آپ کا یہ پیپر میں سوال ہے یا بورڈ کے اگزام میں ہے تو آپ اس کو اچھے دیکھے سکھ کر سکیں تو کوششن نمبر سیونٹین اور زیادہ ایک چھوڑا سیٹین ہے وہ دونوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے چلتے ہیں سیدھے سلائٹ کی طرف کوششن نمبر سیونٹین یہ ہے آپ کے سامنے the arithmetic mean and geometric mean of three numbers are 34, 18 respectively یعنی تین نمبر ہیں a, b, c اور اس کا arithmetic mean ہے 34 اس کا geometric mean دیا ہے ہمارے پاس 18 find all the three numbers تینوں numbers بھی find کرنے ہیں when geometric mean of first two numbers is 9 جبکہ بتایا گیا ہے کہ جو first two numbers ہیں یعنی a, b اس کا geometric mean ہے 9 دوبارہ سمجھیں کہ تین نمبر ہیں a, b, c جس کا arithmetic mean ہے 34 جس کا geometric mean ہے 18 اور first two numbers کا geometric mean دیا ہے 9 ہم نے اس data کی مطلب سے تینوں numbers a, b, c find کرنے ہیں سب سے پہلے given data لکھ لیتے ہیں let the three numbers are a, b, and c اور پھر according to the given condition اس کا کیا مطلب ہے کہ جو data given ہے اس کے مطابق ہم لکھ رہے ہیں کہ جو arithmetic mean ہے اس کا وہ کتنا دیا ہے 34 کیونکہ تین نمبر ہیں تو اس کا arithmetic mean کہتا ہے summation x over n یعنی تینوں values کو add کر کے 3 پہ divide کر دیں گے تو تینوں numbers ہیں a, plus b, plus c divided by 3 اور اس کا آنسر کیا دیا ہے 34 اس کو امبال کر دیتے ہیں equation number 1 سے second equation ہم کیا بنا رہے ہیں کیونکہ تینوں numbers کا کہہ رہے ہیں geometric mean جو ہے وہ 18 ہے یعنی cube root of a, b, c یعنی تینوں numbers ہیں اس کا product لیں کیونکہ تین نمبر ہیں تو اس کا cube root لیں گے which is equal to 18 next geometric mean of first two numbers یعنی a اور b کا geometric mean جو ہے وہ 9 دیا ہے تو square root of a, b اور وہ میں 9 دیا ہے یعنی جو given data تھا اس کو ہم نے symbols میں formulas کی مدد سے explain کر لیا کہ let کیا اور تینوں number a, b, c ہیں اس کا mean جو ہے وہ 34 ہے یعنی a, plus b, plus c, over 3 is equal to 34 cube root of a, b, c is equal to 18 and first two numbers and first two numbers کا geometric mean یعنی square root of a, b is equal to 9 آگیا اب ہم ان تینوں equations کی مدد سے باری باری a, b, c کی calculation کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلا ہم equation number 3 کو simplify کرتے ہیں یعنی میں دونوں سائٹ کا square لے لوں یعنی a, b کا square root لوں گا square root a, b کا square root تو square root سے cancel ہو جگا اور 9 کا square ہو جگا 81 یہی میں لکھوں equation number 3 from equation number 3 a, b is equal to 81 کیونکہ جب میں دونوں سائٹ کا square لیا square root کو cancel کر دے گا اور 9 کا square ہو جگا 81 یہ میری equation آگئی equation number 4 اب میں چلتے ہوں equation number 2 کی طرف بھی جا سکتا ہوں 1 کی طرف بھی جا سکتا ہوں ٹھیک ہے ہم پہلے equation number 1 کی طرف چلتے ہیں اب یہ کہ یہاں 3 divide ہو رہا ہے یہاں جا کے اس کو multiply کر دیں so a plus b plus c is equal to 3 times 34 یعنی 102 آگیا اب جو میں نے equation number 4 یعنی a, b کی value نکالی 81 اس a, b کی value میں equation number 2 میں put کر دیتا ہوں کیونکہ equation number 2 میں کیا لکھا ہے cube root of a, b, c is equal to 18 تو یہاں پہ a, b کی جگہ میں 81 put کر دوں گا تو cube root of 81 c is equal to 18 آجے گا ٹھیک ہوگا یہاں پہ لکھیں گے from equation number 2 cube root of 81 c is equal to 18 کیوں کیونکہ یہاں پہ تھا a, b, c تو a, b کا میں نے value نکال لی ہے a, b کی value میں لکھا ہے وہ 81 ہے وہ میں نے یہاں پہ a, b کی جگہ put کر دی so cube root of 81 c is equal to 18 اب اس cube root کو ختم کرنے کے لئے میں دونوں سائیڈ کا cube لے لوں گا جب میں cube لوں گا تو یہ cube cube root کو cancel کر دے گا 81 c is equal to 18 کا cube ہو جگا اور 18 کا cube لیں گے تو آجے گا 5,832 اب یہاں سے c کی value آجے گی 5,832 divided by 81 کیونکہ یہاں multiply ہا رہا ہے ادھر آکے اس کو divide کرنے so c is equal to 72 آگیا یعنی ہم نے کیا کیا given data کی مدد سے پہلے 3 equations بنائیں اب ان 3 equations کی مدد سے ہم نے further equation بنائیں پہلے equation number 3 دونوں سائیڈ کا square لے کے a,b کا product نکال لیا which is equal to 81 پھر equation number 1 کو use کیا 3 یہاں divide اور جا کے multiply کر دیا تاکہ sum of values یعنی a plus b plus c کی value آجے 102 پھر جو equation number 4 میں ہم نے a,b کی value نکال لیا 81 اس کو ہم نے equation number 2 میں put کر دیا پھر a,b کی جگہ 81 c put کر دیا پھر دونوں سائیڈ کا cube لے کے یہاں سے c کی value نکال لی so 81 c is equal to 5832 so c is equal to 72 اب یہ 72 value آگے c کی اب دوبارہ چلتے ہیں equation number 5 کی طرف کیونکہ یہاں پہ دیکھیں c ہے تو a plus b plus c is equal to 102 ہے یہاں میں c کی value boot کر کے a plus b کی value نکال لیتا ہوں دیکھیں گے from equation number 5 equation number 5 3 a plus b plus c کی دکھا 72 is equal to 104 اب اس کو اٹھا گو دلے جائیں تو اجھے گا a plus b is equal to 102 minus 72 which is equal to 30 اب یہاں سے ہماری ایک نئے equation بن گی equation number 7 کیا بتا رہی ہے کہ وہ دو نمبر جو رہ گئے ہیں اس کا sum یعنی a plus b is equal to 30 ہے وہ دو نمبر کونسے ہوں گے جس کا sum 30 ہوگا اب یہاں سے ہمیں ایک equation یہ بتا رہی ہے کہ sum ان کا 30 ہے اور یہ دیکھیں یہاں بھی بلکل بیسی جائسے ہم نے question number 16 میں کیا تھا اب ہم دو ایسے نمبر دونیں گے جس کا sum تو 30 ہو اور جس کا product 81 ہو تو ہیٹ ان ٹائل method کے دیت کریں گے دیکھیں 3 اور 27 3 اور 27 کا sum جو ہوتا وہ 30 ہوتا ہے اور اس کا product جو وہ 81 ہے بلکل بیسی جائسے ہم نے 16 question میں یہ 15 میں کیا تھا now we have to find 2 numbers whose sum is 30 and product is 81 so the required numbers are 27 and 3 یعنی یہ وہ دو number کون سے ہیں جس کا sum جو ہوگا 27 plus 3 یعنی 30 ہوگا اور ان کا product لیں گے تو وہ 81 بن جائے گا تو اب ہمارے تینا numbers مکمل ہوگے c ہم نے پہلے نکال تھا c کی value ہے 72 اب suppose کرتے ہیں کہ a ہمارا 27 ہے b ہمارا 3 اب اب تردیب کوئی بھی رکھ سکتے ہیں c تو 72 آگے نا اب ان میں سے کسی ایک کو a اور اسے کو b کہا دیں گے hence the required numbers are 3 27 and 72 یعنی a is equal to 3 b is equal to 27 and c is equal to 72 اب آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ چاہے تو ان تینوں کا جب اریتمیٹک میل نکالیں گے یعنی ان تینوں کو پلس کر کے 3 پہ اٹھوائیٹ کریں گے تو وہ 34 آ رہا ہوگا ان تینوں کا جمیٹک میل لیں گے تو وہ 18 آ رہا ہوگا لیکن وہ ہماری requirement نہیں ہے next question number 18 یہ بہت یہ ساندھا ہے چھوٹا سوال ہے the average rate of motion in the case of a person who rides the first mile at the rate of 10 miles per hour again speed دی بھی ہے time distance دی بھی ہے تو ہمیشہ harmonیک میں نکالیں گے تو کہہ رہا ہے کہ پہلا جو اس کی speed ہے پہلا mile 10 miles per hour کی speed سے اس نے cover کیا ہے دوسرا جو 8 miles per hour کی speed سے اور تیسرا at the rate of 6 miles per hour اس نے cover کیا ہے find every speed again appropriate harmonic mean ہوگی harmonic mean کا formula لکھ لیں کیونکہ جہاں پہ پہلے میں solve کیا اس میں دو values تھی لہذا 2 a plus b کر لیا تھا لیکن دو اصدر زیادہ ہوگئی ہیں تو پھر ہمیں column آنا پڑے گا تو جو values دیں ہیں 10 8 and 6 اس کو ہماری x کی values ہوگئیں اب ان کے reciprocal نکال لیں 1 over 10 1 over 8 اور 1 over 6 کیا اور 4 ڈیجیٹ تک ڈیسیمل پیش تک round up کر آنسر نکال لیا اور total لگا لیا 0.3917 آگیا سو آفارمن values پھوٹ کر دیں and number values 3 اور summation 1 over 0.3917 اس کو simplify کریں آنسر آجے گا 7.66 miles per hour سو every speed would be 7.66 miles per hour یہ تھا question number 17 اور 18 17 جو تھا جو metric means harmonic means اور arithmetic means تین وں کی empirical relationship تھا اور جو question number 18 تھا time and speed دیا تھا اور average speed نکال نیتی اس پہ ہرمون یم کا formula apply کیا تو امید آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا تو آپ سے request ہوگی کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly like بھی کریں اور share بھی کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں ویڈیو لیکچر دیکھ ریک کہ chanel کو subscribe کر لیں تاکہ آئندہ آنے ویڈیو آف خود با خود پہ پہ دوبارہ ربائن کر دوں کیونکہ جو status کے پہلے بھی ویڈیو لیکچر available ہیں میرے چینل پہ جو کے board میں بناتا تھا لیکن اب میں اپنے چینل کو digitalize کر دیا اور اب انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو ہوں گی جو پہلے بھی ویڈیو لیکچر بنے ان میں سے word problems ہیں ان کو digitalize کر رہا ہوں اور آئندہ آنے والے ویڈیو لیکچر ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح پیزنٹیشن کے ساتھ ملیں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات کروں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ